بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ معذر سامین سترہ رمضان دو ہجری کو صبح اشراق کے بعد غزوہ بدر شروع ہوا اور مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے پروردگار نے فتح کا تاج آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا تین دن پھر آپ نے قیام فرمایا ستر کے لگ بھگ مشرقین مکہ مارے گئے تھے ایک کونہ تھا تاریخ سا پھر آپ نے حکم دیا کہ تافن پھیلے گا ان کی لاشوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر ان کے ہاتھیار اتار لیے گئے ان کو کونہ میں ڈال دیا گیا عجیب بات ہے کہ ابو حزیفہ کا والد بھی ڈالا جا رہا تھا اور بیٹا دیکھ رہا تھا بیٹا میدان جنگ میں تھا صحابہ کی طرف سے ابو حزیفہ اس کا والد اطبع بھی ڈالا جا رہا تھا کھینچ کے وہ رو پڑا کہنے لگے یا رسول اللہ باپ میرا بڑا چھنے ایک انسان تھا مجھے گمان تھا شاید کلمہ طیبہ کی سعادت مل جائے گی لیکن مجھے دکھ ہوا کہ آج یہ بدر کے کونہ میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ بدر کا کونہ نہیں ہے دراصل جہنم کا کونہ ہے جب ان کو ڈال دیا گیا تو نبی الرحمت نے پھر مشورے کی خوشبو سلگائی آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنا فقدان مشورے کے بچوں میں تکبر ہے بڑوں میں تکبر ہے انا ولا غیری کا مزاج بند چکا ہے ہر آدمی بے نیاز دکھائی دیتا ہے مشورہ نیاز مندی پیدا کرتا ہے مشورہ انسانوں میں جوڑ پیدا کرتا ہے مشورہ معاشرتی رابطے قیم کرتا ہے مشورہ ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے اور جب آدمی مشورے سے بے نیاز ہو جائے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے قوموں میں مشورہ نکل جائے یا افراد میں نکل جائے یا خاندانوں میں نکل جائے نبی الرحمت وہی رکھنے کے باوصف پوچھ رہے ہیں ستر قیدی جو گرفتار ہوئے ہیں اب ان کا کیا کیا جائے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں رشتہ دار ہیں ابو الاسداماد ہے حضور کا مشرقین کی طرف سے آئے عباس رضی اللہ چچے ہیں حضور کے مشرقین کی طرف سے آئے عبد الرحمان بیٹا ہے صدیق اکبر کا مشرقین کی طرف سے آئے عقیل بھائی ہیں حضور کے مشرقین کی طرف سے آئے ابو زہر بھائی ہیں مصب بن عمر کے مشرقین کی طرف سے آئے کوئی بھانجا ہے کوئی چچا ہے کوئی خالو ہے کوئی پھوپا ہے یعنی قریبی رشتہ داری تھی بلڈ لیشن تھا اور وہ سارے پکڑے پڑے تھے صدیق اکبر نے کہا یا ان کو معاف کر دیں امید ہے یہ مسلمان ہو جائیں گے اور سیکنڈ ون ہر ایک سے فیدیہ لے لیں ہزار دو ہزار ہر قیدی کی معاشی حیثیت کو دے کر کہ ہزار دو دو ہزار دو اس سے ہمارے جنگی خرچیں پوری ہو جائیں گے اور ان سے امید ہو جائے گی مسلمان ہونے کے آپ نے پھر صحیح دو عمر سے مشرق کیا اور انہیں کہا یا رسول اللہ ہم ایک نئی بنیاد قیم کی ہے ہجرت کر کے ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے لئے اسلام وصلہ ایمان وصلہ نسبی رشتے بنیاد نہیں ہیں نظری رشتے بنیاد ہیں ہمارے لئے خونی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں کلمے کے رشتے ہمارے لئے حصل ہیں مواقعات نے کلمے کے رشتے کی بنیاد رکھی ہجرتوں نے کلمے کے رشتے کی بنیاد رکھی جو کلمہ تجربہ پڑھتا ہے وہ مارا بھائی ہے وہ عوث کا ہے خضرج کا ہے تیم کا ہے عدی کا ہے ان کا ہے کوئی قبیلہ نہیں کلمہ پڑھنے والا ہے قبیلہ اور کلمہ نہ پڑھنے والا ہے دوسرے قبیلہ تو میرا مشروع یہ ہے کہ جتنے بھی آئے ہیں ان کو قتل کیا جائے اور قتل میں اس بات کا احتمام کیا جائے کہ جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے مثلا میرا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو میری حوالے کریں صدیق اکبر کا رشتہ دار ہے تو ان کے حوالے کریں ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کر کے رہتے دنیا کو ثبوت تھے کہ ہمارے لئے رشتوں کی بنیاد خون نہیں ہے رشتوں کی بنیاد قلمہ طیبہ اور اسلامی تعلق ہے مقداد بن عمر سے پوچھا آپ نے وہ گئن لگی جی آگ جلائی جائے اور ان سب کو اٹھا کر زندہ پھینک دیا جائے اب یہ مشروع آپ نے سنے آپ نے کہا صدیق اکبر کا مشروع مانا جاتا ہے اور اسی مشروع پہ پھر آپ نے قیدی آزاد بھی کیے مفت ازاد کر دیئے تعلیم کا حکم دیا گیا تعلیم کتنی اہم تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کہا ایک قیدی دس مسلمانوں کو پڑھا دے یہ بھی اس کی آزادی کا پروان ہے میں سوچ رہا تھا ناظرین اس بات کو کہ وہ جو قیدی تھے وہ مشرق تھے ان کے رومے رومے میں شرک تھا شراب کے عادی تھے شباب کے عادی تھے کباب کے عادی تھے غلازتیں تھیں کسافتیں تھیں کباہتیں تھیں ان میں تحرک برائی تھی جو قیدی آئی تھے مشرقین مکہ جو تھے ان سے صحابہ کو تعلیم کیا دلوانی تھی صحابہ تو نور نبوہ سے فیض لے رہتے صحابہ پہ تو قرآن اتر رہا تھا صحابہ تو بارگاہ نبوہ سے فیض لے رہتے صحابہ تو درسگاہ صفحہ میں پڑھ رہتے صحابہ تو آسمانی علم کو سیکھ رہتے پھر ان کے استاد مقرر کیے اللہ کے محبوب نے مشرقین مکہ اور ٹوشن فیس دی اللہ کے محبوب نے اور شاگرد بنے صحابت وہ کیا تعلیم تھی اس سے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر علم غیر مسلم سے بھی سیکھنا پڑ جائے تو بدر کے اس واقعے سے میں ثبت مل کر جائے کہ خود اللہ کے محبوب نے اتعلیق اور اساتذہ مقرر کیے مشرقین مکہ اور انہوں نے صحابہ کو کیا سکھایا بخاری تو نہیں پڑھائی مسلم تو نہیں پڑھائی اترے ہوئے قرآن کی تفسیر توجیر تو نہیں پڑھائی یقین انہوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہوگا الفابیٹک سکھایا ہوگے اے بی سی سکھائی ہوگی میں مثال دے رہا ہوں ان کے پاس یہی علم ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ ہر علم سیکھنا چاہیے مسلمانوں کو اور ان مشرقین مکہ کو قیدیوں کی رہائی کا یہی ٹوشن دی گئی کہ تم دس صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اور انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا اور ان کو آزاز کر دیا گیا ناظرین ہمیں غزوے بدر یہ اصول دیتا ہے کہ ہمیں مشورے کو عام کرنا چاہیے مشورہ کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے مشورہ کرنے والا نقصان سے پاک ہوتا ہے مشورہ کرنے والا خیروں کا آشیاں بن جاتا ہے مشورہ کرنے والا کبھی رسوان ہی ہوتا ہے مشورہ کرنے والوں کی برکت سے دل جڑتے ہیں مشورہ کرنے کے بعد آدمی برداشت نہیں تسلیم کرتا ہے مشورہ کرنے کے بعد آدمی کی جیوں میں بات اتر جاتی ہے مشورہ کرنے کے بعد معاشرے میں dependent آدمی نہیں ہوتا dependent ہو جاتا ہے independent نہیں رہتا مشورہ کرنے کے بعد معاشرتی روئی اور رابطیں مضبوط ہو جاتے ہیں میں قربت آ جاتی ہے مشورہ کرنے کے بعد آدمی ایک دوسرے کا تعلق میں ایک محبت پیدا کرتا ہے ہمارے ہاں مشورہ کی فضاء اور مشورہ کے پھول اور مشورہ کے باران رحمت بہت کم ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص تقبر میں کبھی بھی آدمی کبھی بھی ایک آدمی کی رہ مجموعے کے مشورے کے برابر نہیں ہو سکتی پھر علم سیکھنا چاہیے چاہے کافر سے کونے سیکھنا پڑے گو کے بعد میں اللہ کی آیات اتری کہ عمر کی بات ٹھیک تھی لیکن عمل اسی پہ کیا گیا کہ چونکہ مشورہ ہو چکا تھا آیات کا مفہوم یہ تھا کہ عذاب قریب آ چکا تھا فلان درخت کے اس لیے کہ بات عمر کی ٹھیک تھی اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن میرے نبی چونکہ مشورے کی خوشبوس الگائی تھی مشورے کا ماحول قیم کیا گیا تھا اس لیے بہتر تو یہی تھا کہ قیدی قتل کیا جاتے لیکن مشورے کی برکت سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ابو بکر کی بات پر عمل کیا جائے اللہ کریم مجھے اور آپ کو علم سیکھنے کا توفیق دے فروغ علم کی توفیق دے مشاورتی فضا کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ